موسیقی ایک اچھے سکولر ہیں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جو مقالت تیار کیا ہے سامنین کے سامنے پر علاقے کے نامر مفقیت دانشور سکولر جناب علامہ نصیب نصیب ہنزائی ساہر آج کی محفل کے مہمان خصوصی جناب محمد تاہیر پریسیڈنٹ ریجنل کامسن برائے گئیں گے آج کی محفل کے صدر مجلس جناب سر فراز شاہ چیرمن ریکنسیلیشن اور آرڈیٹریشن بورٹ پر گل گئے دیگر اداروں کے عملداران معزیز مہمانہ نگرامی یا علی مدد آج کی یہ تقریب ایک ایسی یادگار تقریب ہے جب علاقے کے ایک نامور دانشور کی بارسط سالہ علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اس لیے موقع کی مناسبت سے میں اس نامور سکولر کی زندگی اور علمی خدمات کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتی ہیں مئی انیس ستران میں شماری علاقہ جا کے طریعہ حیدر آباد میں خلیفہ حب علی ابن خلیفہ محمد رفی ابن طرنفہ فولاد بیگ کے معزیز گرانے میں ایک پرزند ارجمند نے جنم لیا جس کا نام پرتویشہ رکھا گیا دینی اور علمی خدمات کا ذوق رکھنے والے اس خاندان میں پرتویشہ کی پرورش انتہائی مذہبی ماحول میں ہوئی گھر کے بزرگوں کی علم کی طرف توجہ کی وجہ سے اس کے معصوم دل میں شروعی سے علم کا جذبہ افضون شدت اختیار کرتا چلا گیا انیس سو تئیس میں امام آل مقام کی جانب سے قائم کردہ مدرسے میں اس نے بڑے ارمانوں کے ساتھ اپنے معصوم قدم رکھے مگر افسوس کہ علاقے کے حالات کے پیش نظر وہ سکول زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا اس سکول کے اردو قائدے کو سینے سے لگائے اپنے والد بزرگوار کی مدد سے اس نے شروع کے کچھ تعلیمی مراحل تیہ کیے اس کے بعد گاؤں کے کچھ استادوں سے گلستان، گورستان اور قرآن کا سبق لیا مگر یہ سلسلہ بھی مشکلات کی وجہ سے زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکا ایسے نام مسائد حالات میں بلٹس گورنمنٹ سکول کے ایک مہربان اور مرگم شناس استاد کے توسط سے اس نے ایک ہی سال میں تیسری اور چوتھی جماعت ایک ساتھ پاس کر لیا پرتب شاہ کی رسمی تعلیم کی تاریخ بلٹس گورن کے اسی ایک سال تک ختم ہو گئی کیونکہ اس کے بعد بسیار شوق کے باوجود اسے اسی رسمی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا تاہم علم کی تشنگی کے ایک شدید احساس کے تحت اس کی ذات میں علم کا ایک ایسا زبردست معاقل پہلا ہو گیا جو اسے اپنے طور پر علم حاصل کرنے پر مجبور کرتا رہا امام زمان کی رحمت سے کل کا وہ مجبور اور تعلیم کے ہر پل کو ترسنے والا پرتبی شاہ الاتے کا اللامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی بن کر اُبرا جس نے روحانی علم دینی شاعری اور عدد کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا موزید سواتین و حضرات آج اسماعیلیا کانسل برائی گلگت کے زیر اعتماع ہم اسی مرد مجاہد کو خلاج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں یہ داستان بہت ہی انوکھی اور سبق آموز ہے تعلیمی سہولیات کی کمی نے آپ کو لغت بینی کی عادت کرا دی اور اس مشکل زمانے میں بھی آپ کے پاس پارسی اردو اور انگریزی کی لغت موجود ہوا کر دی قطب دستیاب ہونے پر آپ نے سادی، ہاموز اور مولانا رون کے کلام کا دلچسپی اور گہراہی سے متعلیہ کیا اور پیر ناصرِ خسرو کی قطبِ گرانمایہ سے خاطرخہ حصر قبول کیا پیر قدس اللہ حسین قطب کی تمام قطب نے ان کو قرآنی حکمتوں کی طرف بڑھ پور توجہ دلائی یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیر ناصرِ خسرو قدس اللہ حسین قطب کا ایک ادنا شاگر قرار دیتے ہیں علمی ترقی کی قاوشوں کے ساتھ ساتھ نوجوانی ہی سے آپ نے قریہ حیدراباد میں سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انیس سو سینٹیس کے بعد حیدراباد والنچئر تنظیم اور سٹیڈی سینٹر آپ کی قاوشوں کی مرہومنے منت بنے اس نے نہ صرف قریہ میں ترقی کا ایک نیا دور کا آغاز ہوا بلکہ دیگر علاقوں کے لیے بھی ایک قابل تقریف نمونہ قائم ہوا علاقے کے تقاضوں کی وجہ سے انیس سو انتالیس میں آپ گلگٹ سکوٹ میں بھٹی ہوئے اسی اثنان میں انیس سو چالیس میں آپ نے اپنی پہلی برشت کی نظم حاضر امامِ عشق پون جا اثر بلی تحریر کی انیس سو تنتالیس میں وہاں سے مستفی ہو کر انڈین آرمی میں بھٹی ہو گئے وہاں پر آپ لانس نائی کے بعد نائی کے عوضے تک پہنچے تھے مگر دل میں بے طرالی کا ایک توفان تھا جو روکے نہ رکھتا تھا تصورات کا ایک سہل روان تھا جس کے لیے ایک نئے ماحول کا تقاضہ تھا روحانی تڑک بھی جو اپنے آپ کو کسی اور انداز سے ظاہر کرنا چاہتی تھی پس اندرونی محرکات کے تحت انیس سو چھالیس میں اپنی رضا سے بسچارج ہو کر آپ گمبئی کی طرف روانہ ہو گئے یہاں حسن اتفاق سے ڈائمن جبلی کا عظیم موقع تھا جہاں نہ صرف دیدار ظاہر سے مشرق ہوئے بلکہ امام اقدس کے حضور سے کارِ بزرگ میں شامل ہونے کا ازن بھی ملا آپ کی زندہی کا یہی مور آپ کی اتدائی روحانی ترقی کا سنگے میل ثابت ہوا چار ماہ کے بعد آپ گنزہ تشریف لائے اور شاعری کا سلسلہ پھر سے شروع کیا اسی سال ڈی جے اسکول کے کھنے پر اپنے گاؤں میں کچھ عرصے تک ماستر کی حیثیت سے خدمات انجام دیو کسی دوران فارسی اور اردو شاعری بھی کرتے رہے علاقے کی جانب سے 1947 اور 1948 میں آپ کو مال امام کراچی لے جانے کا شرق حاصل ہوا جو اس وقت ایک علاقے کے اطلاع سے بہت بڑا اعزاد سمجھا جاتا تھا 1948 میں کراچی میں آپ کی ملاقات مزگر کے جناب فتح علی صاحب سے ہوئی جنہوں نے چین کی جماعتوں میں جماعت خانوں کی تعمیر اور دینی مدرسوں کی تعمیر کے سلسلے میں جدوجہد کرنے کا عظم کیا تھا اور اس کے لیے امام آل مقام کے حضور سے اجازت بھی لی تھی فتح علی خان نے آپ کی مذہبی معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے معامل کے طور پر آپ کو اس کارے خیر میں شریک کرنا چاہتے تھے وارڈین کی اجازت کے بعد آپ 1949 میں فتح علی خان صاحب کے ساتھ چین روانہ ہو گئے اور فروری میں سریخول پہنچے آپ فرمان اقدس نے کریار پند پہنچے تو وہاں جماعتی عملداران اور افراد مومنین نے آپ کا دلی خیر مقدم کیا محترم طلع خان کے دولت خانے پر فرمان خانی کے لیے احتمام ہوا جس میں سعداد مورسی مکھی صاحبان کے علاوہ افراد جماعت حاضر ہو گئے کسی طرح ترانگو تغراک میں عزیز محمد خان بائی نے جملہ جماعت کو دعوت دی اور فرمان خانی کا انتظام کیا آپ کے آنے کے مقصد کی تکمیل کو جانتے ہوئے مقامی طرز کی ایک عمارت بنائی گئی جس میں جماعت خانے کے ساتھ مکتب اور رہائش کے لیے دو کمرے تھے یاکن کی ایمانی اوساف سے متصف جماعت جو بے مثال تھی اس میں توقع سے بڑھ کر کامیابی ہوئی اور ایسے آشتین کے درمیان رہ کر آپ کی روحانی طرفی کے جذبے کو بہت سقویت لوگوں کی شکایت کی بنا پر چین کی حکومت کو شک ہوا اور اسی شک کی بنا پر آپ کو کئی مرتبہ زندان خانے میں ڈالا گیا مگر کوئی ثبوت میسر نہ آنے کی بنا پر واپس چھوڑ دیا جاتا خاندان احباب عزیز و اقارب سے دور کمیونس حکومت کے ظلم کا شکار ہونے پر اس مشکل نور پر آپ نے کئی راتیں سجدہ ریزی اور کئی دن عشقباری میں گزارے لہٰذا اس قید تنہائی میں مناجات بے درگاہ قاضی الحاجات کا بہترین موقع میسر آیا جس کے نتیجے میں خداوند کے فضل و کرم کی ایسی پر حکمت پارش ہو گئی جو راہ روحانیت پر چلنے والے ہر سالک کے دل کی مراد ہو سکتی ہے وہیں بقول رئیس امروحی کے آپ نے خودی اور عرفان کی منع دل کو تیہ کیا علم کی بوند بوند کو ترسنے والا آج امام کے علمی موجزات کے درمیان تھا ان تمام مشکلات سے گزر کر آپ کی شخصیت کا ایک نیا دور شروع ہوا آپ خود فرماتے ہیں کہ دین کے دنیا پادشاہ انہیں رحمتر بٹدورنم اسکی جی انہ تم فیداج جی جی اسے تخت اٹر انیس سو چون میں جب آپ وطن واپس آئے تو امام اکدس کی اس مہربانی سے آپ کے فکر و نظر میں انقلاب برپا ہو چکا تھا آپ کے الفاظ مومنین کے قلب میں عشق کی رو بند کر اترتے چلے گئے اور آنکھوں سے آنکھ تو بند بند کر بہنے لگے اپنی زبان میں امام کی تاریخ کے ان خوبصورت اشعار نے علاقے کی دینی عشق کی تاریخ میں ایک انقلاب برپا کیا اور انہی خدمات کے اعتراف کے طور پر علاقے کی کانسل نے آپ کو بابا رشت کی کا لقب سے نوازا یہ پہلی تصمیر سلسلہ نور اکمامت انیس سو ستاون میں پبلش ہوئی پہلی اور تصمیر کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا آپ کی زبان و بیان کا اسلوب بہتر عدبی خوبیوں سے معمور و مملوغ ہوتا چلا گیا کسی دوران آپ نے تیر نامدار کی شہرہ آفاق کتاب وجہ دین کا اردو ترجمہ کیا جسے ادارہ دار الحکمت گلگت نے شایع کیا علم کے شایتین جو اس کتاب کو فارسی میں نہ پڑھ سکتے تھے انہوں نے انتہائی شکر گزاری کے ساتھ اس کتاب کا متعلیہ کیا اس وقت پورے پاکستان کے ایڈوانس ریلیجیس ایڈوکیشن کے سسٹم میں اس کتاب کو ایک کورٹ کی کتاب ہونے کی حیثیت چامل ہے کورٹ کی کتاب ہونے کی حیثیت حاصل ہے اس کے بعد سکسٹیز کے عشرے میں آپ نے اسمالیا ایسوسییشن برائے گی گلگت ایک رسرچ اسکولر کی حیثیت سے جوئن کیا گلگت اور کراچی میں تقریباً چودہ سال تک آپ نے اسمالیا ایسوسییشن برائے پاکستان کی دینی اور علمی خدمات تھی اسی دوران امام شناسی دیتی تصمیم اسمالیا ایسوسیشن برائے پاکستان سے شایع ہوئی اور ساتھ ہی پیر پندیہ کے جوان مردی حصول پاک مطلوب المومنین جیسی اہم کتب کا اردو میں ترجمہ ہوا تصمیم اور تعلیم اور ترجمے کے علاوہ آپ نے اسمالیا ایسوسیشن کے کئی وائزین ٹریننگ کورسز میں وائزین کو تیار کیا اور یہ کہنے میں میں حق بجانب ہوں کہ اس وقت کئی نامور وائزین کو آپ کا شرف شاگردی حاصل رہا رہے انیس سو چھہتر میں اسمالیا ایسوسیشن سے مصطفی ہونے کے بعد آپ نے اپنی علمی تخلیقات کو ذاتی طور پر جاری و ساری رکھا اس وقت اردو کی اصل کتب کے علاوہ تقریباً چالیس کتابوں کا انگریزی ترجمہ پانچ کتب کا فرانسیسی ترجمہ بیس کتب کا گجراتی ترجمہ ایک کتاب کا سوئیش ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ آج پروشس کی کتابیں اور دو ترکی کی تصمیفات آپ کے کریجٹ میں ہیں جو اس طرح ملا کر ڈیر سو سے زیادہ ہے کتب کے علاوہ آپ کے پندرہ سو علمی کیسٹ تیار ہو چکے ہیں جن میں مناجات کے علاوہ قرآنی حکمتوں کی وضاحت اور عمومی مضامی شامل ہیں علم کا ایک بڑا حصہ آپ کے پن علمی خطوط میں ہے جو آپ نے دوستوں اور شاگردوں کے نام لکھے ہیں حضرت امام سلطان محمد چیہ صلوات اللہ علیہی کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو بیوپار اور کاروبار کے متعلق خطوط لکھتے ہو اسی طرح دینی معاملات کے بارے میں خطو کتابت کرو اس فرمان کا عملی نمونہ بزرگوار کے علمی خطوط ہیں ایسے ہی خطوط کا ایک نمونہ ایسار نامہ ہے جس میں اپنے جوان سال بیٹے کی ناگہان موت پر اس جرت مند باپ نے از محمد کا پیکر بن کر دنیا کو ایک نیا سبق دیا ان خطوط میں جو علمی نقات ہیں وہ ایک نومن کو سبق دیتے ہیں کہ مسائل کے وقت دل میں تسکین رکھنی جائے اور آپ نے ایسی روایت نائم کی کہ اہل قلم ایسے حالات میں سسک سسک کر اپنا سرمایہ حیاء طرف نہیں کرتے بلکہ اس کو مومنین کی دینی اور علمی تربیت کا ایک پر حکمت بہانہ خرار دیتے ہیں خطوط کے علاوہ علم کا ایک بڑا حصہ ڈائیگرامز کی صورت میں کور گیا گیا ہے اس کے علاوہ جمعہ کھانے کی تاثیز کے موقع پر لکھی گئی نظم چند دوستوں اور خیرخواہوں کے لوہ مزار کے قطبے کچھ کتب کا انتصاب وغیرہ جیسے کچھ اور علمی شہطہ بھی شامل ہیں علامہ بزرگوار کی کتابیں مختلف زبانوں میں ترجموں کے بعد بہت سرعت سے مشرق اور مغرب پھیل گئی ہیں کراچی میں گجراتی سپیکنگ تبطے کے علاوہ انڈیا اور ویسٹ کی جماعت میں گجراتی سپیکنگ تبطہ ان ترجموں سے فائدہ لے رہا ہے انگریزی ترجمے ویسٹ کے اسمائیلیوں کے لیے بہت ہی زیادہ روحانی نرشن کا کام دے رہے اسے پوری ہو رہی ہے فرانسی ترجمے فرانس بیلجیم اور مونٹریال کی جماعت کے لیے کار آمد ہے فارسی کلام کے مجموعے کے علاوہ فارسی میں مختلف قطب کی تعداد اب دست تک پہنچی ہے جو مستقبل میں ایران افغانستان اور تاجکستان کی جماعتوں کے لیے ایک عظیم علمی سرمایہ ثابت ہوگی اس وقت کینیدہ انگلین افغان میں مائیگریٹڈ افغانی اور ایرانی جماعت کے افراد انتہائی انہیمات اور شوق سے انہیں پڑتے ہیں اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے افغانستان کے ایک نوجوان شاید و مکنف جناب قربان علی خان جو کابول یونیورسٹی سے جرنلزم میں ایمے ہیں بہت تیزی کے ساتھ کتب کا ترجمہ کر رہے ہیں ان سے پہلے کتب امام شناسی اور جوائے مارف کی بارسی نظموں کا ترجمہ ڈاکٹر الفقیر محمد بنزائی صاحب کر چکے ہیں حاضر میں محسوس آج دنیا کا وہ مصنف یقیناً کچھ قسمت کہلائے گا جس کو دنیا کی اہم زبانوں میں ترجمہ کرنے والے پرخلوس مترجمین مل جائیں تاریخ عدد میں اس کی مثال ملنا البتہ مشکل ہے کہ کسی مصنف کی تفلیقات دنیا کی پانچ سے چھ اہم زبانوں میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کیا جا رہا ہو اور مترجمین احسان رکھتے ہوئے نہیں پل کے شکر گزاری سے ترجمے کریں کیونکہ ان کے نصیق اس علم کی بیش بہا غزائیں ان کی علمی ہستی کا جز بن رہی ہیں اور ان سے انہیں کافی تقویت مل رہی ہے موزیس خواتین و حضرات ہماری آج کی اس محفل میں ڈاکٹر فقیر محمد حمزائی صاحب محترمہ رشیبہ نور محمد حمزائی صاحبہ موجود ہیں گلشن مرچن بھی یہاں موجود ہیں جنہوں نے گجراتی ترجموں کے لیے مدد پہنچائی ہے حاضرین احسان اگر اس علم میں کوئی عجیب و غریب کا ششنہ ہوتی تو اور جماعتوں میں بڑے پیمانے پر اس کا فائدہ نہ ہوتا تو ہماری یہ آلہ تعلیمی آفتہ اور دانشور سکولر مترجمین اس کام کو اتنی اہمیت نہ دیتے ترجمے کے کام کو اتنی اہمیت نہ دیتے علامہ بزرگوار کی کتب کتب میں یوں تو علمی عددی و روحانی خوبیوں کا ایک سنگام ہر آری کے لیے ایک بینام کشش رکھتا ہے کہ وہ اسے پڑتا ہی چلا جائے تاہم باقیت دین کے انتہائی قلیدی تصورات کی وضاحت انتہائی اندگی سے کرتی ہیں پڑھنے سمجھنے اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کسی اہم اور دقیق موضوع کو صرف کسی ایک کتاب سے پڑھ کر اسے مشکل قرار دینا عالم اور علم دونوں کے ساتھ انصاف نہ ہوگا جو حضرت امام سلطان صلوات اللہ علیہی کے پرمان کے مطابق اسلام کا قلاصہ و جوہر ہے وحدت انسانیت اور وحدت عالم کے اس جس کی سمجھ کئی سوالات کا شاقی جواب ہے آپ کی کتب میں اسماعیلی استلاحات کو زیر بحث لاکر زمان و مقام کے تقاضوں کے مطابق ان کی بہترین تشریح کی گئی ہے عبد انبیعات عدل و عبد عقل قل نفس قل عالم ذر جد بت خیال اصولات و فروعات جیسی اہم اصلاحات کی تشریح بزرگان دین کی کتب کے ایسے تصورات کو سمجھ نے محمد و محاول ہے آپ کی کتابوں کی ایک اور اہم خوبی قرآن حکمتوں کی گہرائی کے ساتھ تشریح ہے عالم شخصی آپ کی کتابوں کا ایک بنیادی تصور ہے جس کا ترجمہ پرسنل وارل کیا گیا سماجی اور اخلاقی موضوعات کو بھی اپنی کتب میں جگہ دی ہے نیز آپ کے موضوعات انسان کو اپنی ساتھ اور روح کی کارفرمایوں کو سمجھنے کے لیے مدد کرتے ہیں غصے کا علاج خوف بیجا کا علاج خیرخواہی سے علاج خواب کی تعبیر برے خوابوں کا علاج جیسے اور روحانی سائنس جیسے عجیب و غریب اور دلچسپ موضوعات نہ صرف سائنس و مذہب کی ہم آہنگی کو بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں بلکہ ساتھ اس میں مومنین کے لیے چھپے ہوئے روحانی اشاروں کی وضاحت بھی کرتے ہیں جیسے آپ کی کتابیں نوجوان طبقے میں بہت مقبول ہیں اس وقت آپ کی کتابیں تقریباً دنیا کی تمام اہم لائبری وں بشمور کانگریس لائبری امریکہ میں موجود ہیں جن سے تعلیم آفتہ طبقہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے غرض یہ کہ آپ نے اپنی کتب میں دین کے باطنی اور اپنی تصورات کو ہمیشہ پیشے نظر رکھا ہے جیسا کہ مولانا حاضر امام صلوات علیہ نے دار السلام میں اسلام کو اسوٹیرک اسلام اور انٹیلیکچول اسلام کہا کہ ہمارا اسلام باطنی اسلام ہے عقلی اسلام ہے اور آپ کی کتابیں اسلام کی اس تعریف پر پورے اترتی ہیں دنیا بھر میں براہ راست اور آپ کی شخصیت میں تمام دوستوں اور شاگردوں کے لیے شفقت محبت اور خلوط کا جو انصر ہے وہ بے مثال ہے اتنے کارہائے نمائیان انجام دینے کے باوجود آپ کی توازو حلیمی اور آجزی اور انکساری جیسی صفات سے کوئی فرد متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا شیرباد خان برچہ تذکرائے اہل قلم و شورا گلگت میں آپ سے اپنی ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیر سو کتابوں کا مصنف مجھ سے اتنی انکساری سے ملا کہ ایک بینام جذبے کے تحت آنسو چھلک پڑے سامی نظی وقار آج اپنے علمی اساسے اور اپنی شخصیت میں اخلاق کے آلہ نمونے کے ساتھ عدبی علمی اور ثقافتی کارناموں کے ساتھ ہمارے سروں پر ایک ایسی ہستی سایا فگن ہے شمالی علاقہ جار پر خداون کا یہ عظیم احسان ہے وادی کا ہر قدردان شخص آپ کی طریق عمری کے درست بد ہوا ہے ہمیں اندازہ ہے کہ عمر کے اس خاص مقام پر کمزوری کے باعث تحریر اور تسلیف اور سفر کا کام اب آپ کے لئے خاصا مشکل ہو رہا ہے مگر شاید آپ نے اپنے سینے میں علم کی امانت کا ہر ذرہ مومنین کے حوالے کرنے کا تاہیہ کیا ہوا مرقبتی کے اس یتی سے گزر چھی ایر بیش کی مطھن گن بلا کلی ایس بس ور چھی آج علاقے کا ہر ہوشمند شخص یہ دعا کرتا ہے کہ کاش اس عمر سیدہ عالم کے قلم کی روشنائی علاقے کے ہر نوجوان کے باطن کو علمی اور باطنی طور پر منور اور اس کے بعد جہالت کو علم کا نام دے دیا جاتا ہے ایک اور قوم ہے کہ الموت العالم موت العالم عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے لیکن سامین ازی وقات میرا یقین ہے کہ جو قوم کسی عالم کی زندگی میں اس کے علم کی قدر کرے اس کو قومی سرمایہ قرار دے اور اپنے نوجوانوں کی لیے اس کے نقش پا قابل تقلید نمونہ قرار دے علمی اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے اس عالم کے علم سے فائدہ اٹھا لے تو انشاءاللہ اس ریسرچ کے نتیجے میں علم کی کئی نئی کائناتیں وجود میں آسکتی ہیں میں اس موقع پر ریجنل اسمالیا کانسل برائے گلگت کے صدر آنڈری سیکریٹری میمبر اور علاقے کے دوسرے امائیدین کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ ایک گران قدر عالم اور ان کی علمی خدمات کے اعتراف کے دور پر حوصلہ افضائی کی ایک بے مثال روایت قائم کی گئی ہے تُو فرزن زاد مادیر ایام را کہ زمانے کی تیری کمر خوشی کے مارے اس وقت سیدھی ہو گئی جب زمانے کی ماں نے تجھ جیسے ایک فرزن جنم دیا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی